رشتوں میں آئی گلت فہمی کو کیسے دور کرے ہیلو فرنڈز لیو ٹیو 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 ٹینل میں آپ سبی کا سواگت ہم جب بھی رشتوں میں ہوتا ہے تو سامنے والے سے ہمیں تقرار ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی ایسی دکت تو ہو ہی جاتی ہے جہاں پہ گلت فہمی پیدا ہو جاتی ہے وہ چاہے شک کی وجہ سے ہو ڈھر کی وجہ سے ہو یا پھر کوئی جگڑے کی وجہ سے ہو لیکن یہ مس انڈسٹینڈنگ کو دور کیسے کرنا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمیں پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ گلت فہمی پیدا ہوں گی رشتے میں یہ آپ کو ایکسپٹ کرنا ہوگا اور اگر یہ ایکسپٹ آپ کر لیتے تو اس کی بھی آپ تیاری رکھیں گے جب بھی گلت فہمی ہوگی تو ہم کیا کریں گے آپ یہ ویڈیو پورا دھیان سے دیکھ لیجئے لاست تک دیکھئے آپ کو آپ کے رشتے میں کیسے بھی گلت فہمی ہو آپ آرام سے اسے دور کر پائیں گے اور رشتوں میں اور اچھے سے جی پائیں گے تو سب سے پہلی ٹیپ ہے آپ کے انٹینشن کو کلیر کرو کلیر یور انٹینشن آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کیا نہیں چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں یہ ساری باتیں کلیر ہونے چاہیے جب بھی آپ باتیں گھما فیرا کے جھوٹ بول کے کامپلیکس بنا لیتے ہیں تب ہی پرابلم ہونا شروع ہوتی ہے تب ہی گلت فہمی پیدا ہوتی ہے اگر گلت فہمی پیدا ہو بھی جائے اس کے بعد آپ اپنا انٹینشن کلیر رکھتے ہیں نہیں میں یہ چاہتا ہوں میں یہ نہیں چاہتا میں یہ دونوں چاہتا ہوں یہ دونوں نہیں چاہتا یہ ساری چیزیں اگر آپ انٹینشن کے ساتھ بول دیں گے ایک بار کلیر لیں تو سامنے والے کو ساتھ سننے میں تھوڑا نہ پسند آئے لیکن جتنا کلیر رہیں گے اتنا ہی رسطوں کے لیے اچھا ہوگا تو جب بھی آپ کو لگے کہ گلت فہمی پیدا ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے آپ کا انٹینشن آپ کو ساتھ بیٹھ کر کلیر کر دینا چاہیے جہاں پر بھی آپ کو ڈاؤڈ لگے کہ یہاں پہ گلت فہمی پیدا ہو رہی بول دیجئے نہیں یہ نہیں یہ گلت ہو رہا ہے یہ چیزیں میں چاہتا ہوں یہ میں چاہتا ہوں بات ختم باتوں کو اتنی کھینچ کھینچ کے لمبی کریے ہی مت کمپلیکس کریے ہی مت سیمپل رکھئے ہلکی فلکی رشتوں کو ہی پیار بری جندگی رکھئے ایک دم آرام سے چلیے اس میں زیادہ سوچئے دوسری ٹپ ایکسپٹ اینڈ سوری جو بھی سامنے والے نے اگر غلط فہمی پیدا کی ہے ایکسپٹ کریں خود نے کی ہے تو سوری کیجئے سوری بول دینے سے بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے لیکن آپ کو کیا ہے آپ کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے اس نے گلتی کی موقع مل گئے آپ دونوں الیکشن میں تو کھڑے نہیں ہیں ایک دوسرے کے سامنے کہ ایک دوسرے کی پول کھولنی ہے ایک دوسرے کی جو بھی گلتی ہو وہ دھونے کے لئے تیاری رہنا ہے ایسا تو ہے نہیں ہم رشتے میں جینے آئے ہیں پیار کرنے آئے ہیں جنگی چلانے آئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے سامنے سے گلتی ہوئی accept کریں پوچھئے کیوں ہوئی نہیں بتانا چاہتے بتانا چاہتے جو بھی بات ختم خود نے گلتی کی وہاں پہ سوری بول دیجئے مجھ سے یہ گلتی ہو گئی کیونکہ میں ایسا 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 اس کے پیچھے کی ریزن بات ختم accept and sorry simple ہے لیکن ہم کرتے نہیں simple چیزیں ہمیں پسند ہی نہیں ہمیں تو پسند ہے sorry نہیں کہنا ہے لیکن ادھر 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 سے جا کے رشتہ توڑو آنا ہے یہ مت کریں تیسری جو ٹیپ ہے issue کو بڑا ہونے سے اوارٹ کریں روکیں یہ آپ کی ذمہ داری رشتے میں دونوں کی برابر کی ذمہ داری سامنے والا جب کوئی ایسی دکت میں یا ایسی گلت فہمی میں تو اس issue کو آپ کو بڑا ہونے سے روکنا چاہیے باتیں ختم کرنے پہ ترنت آپ کو آ جانا چاہیے کہ نہیں یہ گلت بات ہے اسے ختم کریں اچھی بات ہے تو اسے لمبی کریے آرام سے موڈ اچھا ہے دو دو دین تک تین دین تک گمنے جائیے کوئی بات نہیں خراب چیزیں ہونے شروع ہو رہی ہے باتیں وہاں پہ accept and sorry کہہ کے issue کو spread ہونے سے بچائیے کٹ کیجئے وہاں سے کیا ہوگا اس سے چیزیں لمبی نہیں ہوگی جتنی لمبی چیزیں نہیں ہوں گی اتنی وہ چیزیں یاد نہیں رہے گی اور بار بار وہ چیزیں دماغ میں نہیں آئے گی تو یہ آپ کو سب سے بڑی چیزیں جو دماغ میں رکھنے چاہیے لوگ یہ فیکٹ ہے لیکن لوگ مانیں گے نہیں لوگ یہی چاہتے کہ issue بڑا ہو پیار کرتے لیکن جب issue بھی غلط فہمی ہو وہ دور ہو جائے گی مجھے کمنٹ باکس میں بتائے گی تین میں سے کون سی ٹپس آپ آجماعت رسطوں میں غلط فہمی دور کرنے کے لئے تو میرے پیار پیار دوستو فرینڈ وڈیو کو دیکھ رہے سارے جیے بھی رہا جا مجون ہو لیلا جو بھی وڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے اپنے دوستوں شیئر کیجئے کوئی بھی سوال یا سجاؤ تو کمنٹ باکس میں بتانا بلکل بھی نہ بھولیے تھینکی دوستو نو بیٹر لیو بیٹر